آگے بڑھ کر میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں شہادہ تین پڑھا ہوا تھا اور پیغمبر کے قتل کی سادشیں گا رہا تھا ہمیں تاریخ کے پردے اٹھاؤں گا تو بڑے بڑے نام سامنے آ جائے باقی اقبا تبوک سے باپسی میں گھاٹی میں پیغمبر کو قتل کرنے کی سادش کی گئی چوبیس لوگوں تک نام لکھیں تاریخ نے اور میں زیادہ باقی بتا دوں آپ کو ذہن میں رکھے گا کہ ان میں عبداللہ ابن عبائی نامی شخص جو مشہور منافق تھا وہ نہیں کیونکہ مدینہ میں رہ گیا تھا تبوک میں مدینہ میں رہ گیا تھا نہیں گیا تھا تو اب کوئی تاریخ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو اقبا کے منافق تھے ان کی آیات بھی اللہ نے عبداللہ ابن عبائی کے لئے عبداللہ ابن عبائی کو رکھا ہوا ہے جو بھی منافقوں کی آیت ملے وہ لے جا کر عبداللہ ابن عبائی چاہے مکہ میں اترے جب وہ پیدا ہی نہیں موجود ہی نہیں تھا تب بھی اٹھا کے کہاں لگا دو عبداللہ ابن عبائی جو ابھی منافق کی آیت ملے عبداللہ ابن عبائی دیکھو تو صحیح آیت اتر کہاں رہی ہے آیت مکہ میں اتر رہی ہے تم عبداللہ ابن عبائی دھول کے لاغے رہو گا کیوں اس لئے کہ عبداللہ ابن عبائی اب میں ایک گھمر بحث ہے پوری یاد رکھیں منافق اس وقت تک منافق رہتا ہے جب تک اس کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے گا اگر عبداللہ ابن عبائی کے بارے میں اللہ نے بتا دیا اس کے رسول نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے تو نفاق ختم ختم ہو گیا کسی کو اگر اللہ کا رسول کہتے یہ منافق ہے تو اس کا مطلب مومن نہیں ہے منافق کہتے ہی اسے ہیں جس نے اپنے نفاق کو چھپایا ہوا ہو تو عبداللہ ابن عبائی ٹیکنیکلی تو ویسے خارج ہے لیکن پھر بھی اللہ نے احتمام کر دیا تبوک میں یہ پیچھے رہ گیا اس کی باقی پارٹی پیغمبر کے ساتھ تھی اللہ نے واقعے عقبہ میں جتنے افراد تھے ان کے لیے آیت منافقین نازل کر کے ہمیشہ کے لیے سرحت کھیجری کہ اب آیت ہر جگہ وہاں نہیں لے کے جانا بلکہ کچھ لوگ مسلمانوں کے بھیس میں نوی ہجری تک حتمل منافق تھے اب جو نوی ہجری تک منافق رہا ہو ایک سال کے بعد غائم ہو تو اس کا مطلب کیا ہے غائب نہیں ہوا ہے چھپایا گیا ہے چھپایا جاتا ہے نہیں نام لیا جاتا ہے ورنہ میں تاریخ کے موضوعات کھوڑنا نہیں چاہتا اگر منافق ہو پیغمبر کے قتل کی سادش کریں تو کوئی دنیا کا فقی ہی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص اب بھی کہ ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ لے لیکن اگر نبی کا قاتل ہے یا قتل کی سادش کر رہا ہے حتمان کافر ہے پس کلمہ ہوتے ہوئے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے بس اب آخری مرہدہ ہے کہ میں فقی سے پوچھوں کہ کسی کا کلمہ نہ ملے لیکن عمل سے ثابت ہو جائے تو آپ نے گنگے کے بارے میں بھی کہا آپ نے بہرے کے بارے میں بھی کہا بھئی عمل سے ثابت ہو جائے تو مسلمان پس وہ اسطلاح تھی جس کا ایک خاص حدف تھا ورنہ قرآن کی زبان میں مؤمن عمل سے پہچانا چاہتا ہے کلمہ زنی پہچانا چاہتا ہے لہذا قرآن نے کئی مقامات پر منافقین کا ذکر کر کے کہا انہوں نے کلمہ تالکفر کہا بعد اسلام ہم اپنا اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گئے کہیں کہا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ ان کا چھوٹا ہے یہ ایمان نہیں لائے گا کہیں پہ پیغمبر کو کہا ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا پس قرآن نے واضح کر دیا ہے کلمہ پہ مسلمان تلاشتا ہے نا آن پہ تلاشتا ہے